گاڑی کا فینٹ سے لک وغیرہ دیکھنے کی بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اس کا لا جواب گاڑی ہے اس گاڑی کا فینٹ سے لک وغیرہ دیکھنے گاڑی کی لئے اس گاڑی میں لگی ہوئی ہیں نمبر پریئرز گاڑی میں دونوں ہی اور گاڑی بہت خوبصورت کنڈیشن میں اس گاڑی کا فیروں کی بات کرتے تو ٹائر گاڑی کے بالکل ٹھیک ہے ٹائر آپ یا ہم نے دودھوں اتار لیے ہیں اور ابھی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئی دوستو انشاءاللہ ویڈیو کمپلیٹ کر کے جائیں گے ہزار چھے یا سات کا یہ موڈل ہے مسلاباز سے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نادر بھائی آلٹو چھے سو سار سی سی بھائی میرے پاس یہاں پر وغیرہ دیکھنے گاڑی کی لائٹس بالکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کیچر بہت زیادہ ہو چکا ہے شوز ہم نے اتارے ہوئے ہیں اور کیچر میں ہم ایسے ہی گھوم رہے ہیں آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں ذرا چیک بسم اللہ الرحمن الرح امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کی حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹرز ویلکم بیک آئیس تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان پہنچ چکا ہے کراچی سنڈے کار بزار میں لگ بگ بھائی سن چار بجے کا ٹائم اور موسم جو ہے بہت زبردست ہے تو کوشش کریں گے جو یہاں پر اچھی اچھی گاڑیاں ہوں گی انشاءاللہ وہ گاڑیاں ہم یہاں پر ایڈ کریں گے میں سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کا میں بہت بہت دل کی گہرائیے سے بھائی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے سنڈے کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے میرے بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں میرے چینل کو جو ہے پانچ پرسنٹ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے بھرپور پیار دکھایا اور سب بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب کیا آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا شکریہ کوشش کریں گے جو آج کی ویڈیو میں جو اچھی گاڑیاں ہم ملیں گی انشاءاللہ ہم ایڈ کریں گے اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی گاڑیاں میں ایڈ کروں تو بھائی آپ کی کوئی بھی ریکویسٹ ہو تو نیچے کمیٹس بوس میں لازمی کمیٹس کیجئے گا انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کی ریکویسٹ کو لازمی ایڈ کریں گے اور دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں آج آپ نے کمیٹس بوس میں مجھے بتانا ہے اپنے شہر اپنے ملک کا نام تو ٹائم کو زیانی کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سزوکی کلٹس بھائی ہمیں ملی اس گاڑی کا فین سے لک وغیرہ دیکھنے گی بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اس کا مکمل ریویو کریں گے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو ٹائروں کی بات کرتے تو ٹائر آپ کو بلکل ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹائر وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے بیک لکی تو بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیٹس گاڑی کے اندر دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں آپ لوگ اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور گن میٹالک بھائی کلر کے اندر یہ گاڑی ہے یہاں پر یہ سکریچ آپ کو نظر آ رہے ہوگا یہاں پر ہیں یہ باقی آپ لوگ اس طرح سے دیکھ لیں بھائی دوستو گاڑی کے اندر جو ہے بھائی دو پیس شاور ہیں ادھر کے دو دروازے ہیں یہ شاور ہیں باقی پوری جنوان ہے اندر سے میں آپ کو دکھا دکا ہوں اندر سے کیسی ہے اور دوستو سب سے پہلے اس کی میں آپ لوگوں کو فٹ بیریاں دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں فٹ بیریاں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس کے پلر کی بات کرتے تو پلر وغیرہ قالی کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلر گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے لک کی تو اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں possible گاڑی کا جو چھت ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں چھت وغیرہ قالی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دروازوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں دروازے وغیرہ دیکھ لیں گاڑی تو بلکل صاف کنڈیشن میں جو اس کی سیلے ہیں یہ چیک کریں جس کی سیلے بھی بلکل لا جواب ہیں اور دوستو بیک کا جو ڈور ہے بھائی اس گاڑی کا اس کی سیلے آپ لوگ چیک کریں بلکل جنون سیلوں پہ ہے اور اندر سے آپ لوگ اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اندر سے گاڑی دوستو بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور اس گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے وہ ہم آپ لوگوں کو اس گاڑی کی ڈکی کی دکھا دیتے ہیں کہ گاڑی کی ڈکی کی کیا کنڈیشن ہے اور گاڑی کی جو ڈکی کی سیلیں ہیں یہ چیک کریں جی بلکل گاڑی کی سیلیں جو ہیں بلکل پوری ہیں کھولو اور دوستو اندر سے جو اس گاڑی کی سٹپنی وغیرہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں سٹپنی وغیرہ ہے ڈکی وغیرہ گاڑی کی ساف کنڈیشن میں ہے اور چلتے ہیں جی اس کے انجر روم کی طرف آپ کو اس کا انجر روم دکھا دیتے ہیں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی بونٹ اور انجر روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کی کپے وغیرہ دیکھ لیں جی کپے گاڑی کے بلکل نیٹن کلین ہیں اور ٹکلی وغیرہ یہاں گاڑی میں موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوسرا کپا بھی دیکھیں جی گاڑی کا فلکل اپنی جنمن سیلوں پہ ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹھی ہے جی جسے کہتے ہیں جی لوگ پٹھی آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی فلکل اپنے جنمن کلر کے اوپر ہے اور اس کی بونٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو سیلیں آپ لوگ اس گاڑی کی چیک کریں فلکل اپنی پوری سیلوں کے اچھی کنڈیشن میں دوستو یہ سوزو کی کلٹر سے بھائی اس کے اونر سے اس کی مکمل ڈیٹیل لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر کون سا موڈل ہے یہ سری چودہ کا موڈل ہے دو ہزار چودہ کا موڈل ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کی فرسٹ اونر گاڑی ہے کتنا چلی ہوئی ہے یہ تقریبا نائنٹی چلی ہے نائنٹی نوی ایک دروازہ تکر ہے یہ نمبر پر جنرم لگی ہوئی ہے بالکل آرینل لگی ہے سب چیزیں کلیر ہیں فسٹ آنر گاڑی ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اس کے چودہ لاکھوں پر نمبر کر رہے ہیں چودہ لاکھوں پر نمبر کر رہے ہیں اور اس میں کمی پیشی ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی نمبر بتائیے کسا زیرو تری فور سکس تری ٹو زیرو تری ٹو زیرو نائن سکس دوستو حامد صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ حامد صاحب سے رابطہ کر کے یہ سزوکی کلٹس آپ پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی آلٹو ہے بھائی ہمارے پاس اور لا جواب گاڑی ہے اس گاڑی کا فرنسل لک وغیرہ دیکھیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ لک کی تو سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ بھائی فیصلہ باز سے ایک بھائی تھی انہوں نے ریکویسٹ کی دی اور میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ جب آپ لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے تو ساتھ اپنا نام مینشن کر دیا کریں تو جو آپ کی گاڑی مل جاتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ نام کے ساتھ مینشن کر دوں تو بھائی آلٹو جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے بارے میں اور اگر آپ لوگوں کو بھائی گاڑی اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں یا لائک کرنے کا کوئی پیسے وغیرہ نہیں لگتے اور یہ ویڈیو بنتی ہے بڑی میند سے آپ لوگوں کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ اچھی گاڑیاں لے کے آئیں تو جناب اندر سے بھی دکھاتے ہیں گاڑی میں دو پیس شاور ہیں گاڑی میں ایک یہ والا بونٹ شاور ہے ایک والا جو یہ سینڈر ہے ڈرائیور سیڈ کا اگلا والا یہ شاور ہے باقی پوری جنبہ ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے پلرز کی تو پلر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں اور اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو سٹ گئی ہیں وغیرہ ابھی تک جنمن کلر پہ ہیں اندر سے دیکھ لیں جس گاڑی کے دروازے بلکل ساف کنڈیشن میں ہے اس کے اگر ہم ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا دیکھ ہے جس گاڑی کا ساف کنڈیشن میں ہے میٹر وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور منیول گیر ٹرانسمیشن میں ہے گاڑی کا جو چھت ہے جی یہ بھی آپ لوگ چیک کریں چھت گاڑی کا بالکل ساف کنڈیشن میں ہے سیٹوں پر جو سیٹ کور ہے بھائی وہ آپ کو چڑھانے پڑیں گے وہ نہیں چڑھے ہوئے دروازی بغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ چیک کریں جی دروازوں کی سیلے نیچے تک پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہے میں طرح یہ لوگ کھولوں آپ کو بتاتا ہوں بھائی کہہ رہے ہیں کہ نادر بھائی آپ ویڈیو کو لمبا کرتے ہیں تو دیکھیں جی میں ویڈیو کو تین سے چار منٹ کی ایک ویڈیو بنتی ہے ایک گاڑی کی تو بھائی یہ لمبی ویڈیو نہیں ہوتی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو یہ جو سیلے ہے نا بھائی یہ دکھاؤں میں تاکہ آپ اس کو تسلی سے دیکھیں اور تسلی سے گاڑی لیں کیونکہ لاکھوں کی چیزیں ہیں بھائی اگر ایک دو منٹ زیادہ لگ بھی جائیں گے تو آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑھنے والا ویڈیو پوری دیکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو ڈیٹیل پوری ملے تو اچھی کنڈیشن میں دوستو گاڑی ہے ڈکی اور انجن روم بھی میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں اور دوستو گاڑی کی جو ڈکی ہے جس کی سیلے ہیں یہ چیک کریں گاڑی کی سیلے بلکل پوری ہیں دوستو بتاتے ہیں جس کا یہ کپڑا اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے بھی ڈکی وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں تو جناب اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بانرڈ اور انجن روم کی تو آپ لوگ اس گاڑی کا انجن روم دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سیلے دکھاؤں تو یہ کپڑے جو ہوتے ہیں نا بھائی بچہ ہے تو دوسرا کپہ بھی دیکھ لیں جی دوسرا کپہ بلکل ٹھیک ہے ٹکلی یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہ کپہ بھی دیکھنے بلکل ٹھیک ہے تو بھائی یہ پانی بیچنے والا جو بچے ہیں نا جب دیکھتے ہیں نا کہ بندہ ویڈیو بنا رہا تو یہ آوازیں زیادہ لگاتے ہیں بیٹا یہ آواز نہیں لگا نا فائز روزہ شاہب آج اور گاڑی کا جو بونٹ ہے یہ دیکھ لیں جی بونٹ کی سیلے وغیرہ بالکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس گاڑی کی جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیل لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا سلام علیکم سر بھائی جن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے سر کون سا موڈل لی ہے یہ دو ہزار بارہ موڈل ہے آلٹو وی اکسار دو ہزار بارہ کی آلٹو وی اکسار ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے یہ تھرڈ اونر ہے میرے ہی نام پہ ہے گاڑی تھرڈ اونر ہے آپ کے نام پہ ہے اور گاڑی میں ٹچ اپ کیا ہے گاڑی میں ٹچ اپ جو ہے اس کا فینڈر ہے اور ایک بونٹ ہے بہر بہت باہر سے خیق ہو گیا اور یہ بتا ہے کہ کتا چلی ہوئی ہے گاڑی یہ نائنٹی ایٹ تھاؤزن چلی ہوئی ہے نائنٹی ایٹ تھاؤزن چلی ہوئی ہے ہزار سی سی ہے یہ یہ جی ہزار سی سی ہے گاڑی کے انجن سسپینشن کام وغیرہ کوئی کام نہیں ہے ایسی آن ہے ایسی آن ہے چیڑی بلکل ایل سی ڈی بیک کیمرہ اور کوئی آواز آواز نہیں ہے ٹائر ابھی نئے ڈالیں گاڑی میں اس کی اورجن نمبر پلیٹس ہیں گی فائل میں فائل میں پڑھی ہے فائل کلیر ہے ہر چیز کلیر ہے ٹیکس بھی کلیر ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی اس کی ڈیمانڈ ہے دس لاک پچاس ہزار اس میں کمی پیشی ہو جائے گی کمی پیشی ہو جائے گی اور آپ کے ریفرنس سے کوئی آئے گا تو جائے گی زیادہ کمی پیشی ہوگی تو آپ کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں ویڈیو آپ کی اکثر آ رہی ہوتی ہے ویڈیو آج اتنے پاک صاحب یہاں دکھ بھی گئے مجھے اتوار بزار میں آج اب کونٹک نمبر کیا ہے آپ کو بتائیے گا زیرو تری ڈبل ون ڈبل 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 ڈیرو نائن ڈیرو نائن ڈیرو نائن ڈیرو نائن ڈیرو نائن ڈیرو ون کیا نام ہے آپ کا بلال دوستو بلال بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ بلال بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی اولٹو آپ پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی کلٹس مجھے ملی ہے بھائی مگر گاڑی بہت خصوصت کنڈیشن میں اس گاڑی کا فرنسل لک وغیرہ دیکھنے گاڑی کی لائنٹس بلکل ٹھیک ہے فرنسل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر فیرز اورجن لگی ہوئی ہے گاڑی کے بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی لائنٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہیں نمبر فیرز گاڑی میں دونوں ہی اورجن لگی ہوئی ہے اور اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھنے آپ لوگ ادھر چلنے کی جزہ نہیں ہوتی لوگ بائیکیں لے کے گھوم رہے ہیں بگاڑ کے اندر حالت اور دوستو اس میں ایک وونٹ بھی شاور ہے گاڑی میں چار کس شاور ہیں باقی جیوان ہیں اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے کیسی ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے پیلرز کی تو پیلر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں پیلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی کا دروازے بلکل صاف کنڈیشن میں اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل نیٹ ایک لین ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہے اور میٹرز بغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں میٹرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے فٹی نائن کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے جی ہم میٹر پر شو کر رہی ہے اور اس گاڑی کا جو چھت ہے جی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں چھت بغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم اس کے دروازوں ویڈیوز دیکھتے ہیں بھائی اچھا کیا نام ہے آپ کا ویڈیوز ب غیرہ دیکھتے ہیں اس گاڑی آ viu ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور شائعان کہاں رہتے ہیں آپ کو رنگی میں رہے ہیں کو رنگی تھے ہیں آپ اچھا چلیں اور دوستو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک ڈور کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں آپ کو گاڑی دیکھ سکتے ہیں اندر بدر سے گاڑی دروازوں وغیرہ گاڑی لگا ہوئی ہے آپ رات کو وہ ساوڈیو میں آجائیں گے در Bell to میکنے سے پڑھتے ہیں اور اندر سے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی گتہ تو شاید نہیں اٹھے گا ایسے دکھاتا ہوں آپ کو میں ترائی اندر yak Ed اندر سے دیکھنے دی گاڑی ساف کنڈیشن میں ہے اندر سے ہی اور انجر روم آپ لوگوں کو میں اس گاڑی کا دکھا دیتا اور دوستو اس گاڑی کی بونٹ کی سیلیں اور انجر روم جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا میری پوشش ہوتی ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو میں ایک ایک جیس دکھاؤں جی کوپے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے ٹکلی یہاں پر گاڑی میں لگی ہوئی ہے دوسرا کوپہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں جی لاغ پٹی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ڈرائی بیٹری یہاں لگی ہوئی ہے تو بھائی میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ڈرائی بیٹری ہی ڈالا کریں پانی والی بیٹری نہ ڈالا کریں وہ اس لیے کیونکہ اس کا جو بونٹ رہنا بھائی یہاں پر تضاب لگتا ہے تو اس کا کلر اوڑ جاتا ہے تو ڈرائی بیٹری جو ہے بھائی وہ صحیح رہتی ہے گاڑی کے لیے لیٹھ سال دو سال چل جاتی ہے باقی جناب انجن روم گاڑی کا صاف کنڈیشن میں ہے گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہے اس کے اونر سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمان کر رہے ہیں السلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر کون سا موڈل ہے یہ دو ادار تیرہ کا موڈل ہے تیرہ کا موڈل ہے کتنے اونر ہیں یہ فورٹ اونر گاڑی ہے ہمیں گاڑی ہے اور گاڑی کتا چلی ہوئی ہے گاڑی چلی ہوئی ہے یہ پینسٹ ہزار کلو مٹر سے پینسٹ ہزار چلی ہوئی ہے اور گاڑی کے انجن سسپینشن میں کام ہوگی ہے یہ روپے کا کام ہوگی ہے اسی اون ہے ہر چیز جنین ورکنگ میں نمبر پر جنو لگی ہوئی ہے یہ اوریجن لگی ہے سر منافسے پیسے کیا اس گاڑی ہے سر اس کے تیرہ لاکھ دس ہزار پر ڈیمانڈ کری ہے صحیح ہے نا یہ بلکل ہو جائے گی کون ٹیک نمبر پراتے ہیں ڈیرو تری ون ٹو ڈیرو تری ون ٹو ایٹ نائن ایٹ نائن تری نائن ایٹ نائن سیون ایٹ نائن سیون ایٹ نائن سیون کیا نام ہے آپ کا حماد نام ہے دوستو حماد بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ حماد بھائی سے رابطہ کر کے یہ سزوکی کلٹس آپ پر چیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی مہران ہے بھائی دو ہزار سولہ کا یہ موڈل اس گاڑی کا فنسل لوگ وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیٹس اورجن لگی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو جو ہیں ڈیٹیل پوری مل جائیں تینکیو اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس کے ٹائروں کی تو ٹائر وغیرہ آپ کو دیکھ لیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہے جی آپ کو فیلال ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گن میٹیلے کلر میں یہ گاڑی ہے اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی لائٹس گاڑی کی دونوں ٹھیک ہیں جی نمبر پلیٹس گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ گاڑی کو کٹی ہوئی دوستو ڈاڑی میں کوئی پیس شاور نہیں ہے پوری اورجنل پوری اورجنل لبیٹس گاڑی میں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کے ٹائر کی تو آپ لوگ دیکھ لیں جی دیکھ لیں گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اندر سے اندر سے دروازے بگر ٹائرہ جکرین گاڑی یہ بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ڈیشبورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹرز وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں ففٹی فور تھاؤزن کلومیٹر گاڑی یہاں بتا رہی ہے جی مائلیج اور چھت جو ہے بھائی اس کے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا چھت بلکل صاف کنڈیشن میں ہے سیٹوں پر سیٹ کور بھائی وہ آپ کو چڑھانے پڑیں گے جی اور دروازے وغیرہ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلیے ہیں یہ چیک کریں جی بلکل پوری ہے اور فرنٹ سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ یہ سیلیے وغیرہ گاڑی کی سٹور کی بھی پوری ہے اور اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کی جو ڈکی اور انجر روم ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی دوستو مہران جو ہے مارکٹ میں بڑی تیز ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا بجائے جی اور سیلیں جو ہیں اس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہے کوئی سیل کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی ڈککی گاڑی کی بلکل نیٹ ان کلین ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹپنی بھی گاڑی کی بلکل نہیں ہے جی اور ڈک کی صاف کنڈیشن میں ہے اس کے چلتے ہیں انجر روم کے صرف آپ ہم اس کا انجر روم دکھا دیتے ہیں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے انجر روم اور بونٹ کی تو دوستو انجر روم ماشاءاللہ گاڑی کا بہت صاف کنڈیشن میں ہے جی اس کے کپے وغیرہ آپ دیکھیں جی کپے گاڑی کے بلکل نیٹ ان کلین ہے جی ٹکلی گاڑی میں یہاں موجود ہے لگی ہوئی ہے دوسرا کپا بھی گاڑی کا دیکھ لیں دوسرا کپا گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں جن لوگ لوگ پٹی یہ بلکل ٹھیک ہے ڈرائی بیٹری لگی ہوئی ہے اور بونٹ کی جو سیلیں ہیں جی میں کلوز کر کے دکھاتا ہوں آپ چیک کریں بونٹ کی سیلیں بلکل پوری ہیں اور جن بھائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے آپ کے بھائی کی جن بھائیوں نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں تو دوستو اس کے آنر سے اس کے ہم ڈیٹیل لے لیتے ہیں میران بھائی بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں ناظر بے ٹھیک ہے سر کون سا موڈل ہے یہ میران سر دوہزہ سولہ کا موڈل ہے یہ فرسٹ اونر گاڑی ہے کمپنی مینٹین ہے کمپنی مینٹین ہے سولہ کا موڈل ہے فرسٹ اونر ہے اور وی ایک سار ہے یہ جی سر وی ایک سار ہے چلڈ اسی اون ہے گاڑی کا ٹھیک ہو گیا گاڑی کے انجن سسپینشن میں کوئی کام وغیرہ ہنڈر پرشن گاڑی ہے پہلے چلایا پھل لیں کوئی کام وغیرہ نہیں ہے کچھ بھی پوری جنون ہے پوری جنون گاڑی ہے سر جو مناسے پیسے نے وہ بتا گئے ہمارے دینے دیکھنے والے جو ہے نا ان کو پیسے مناسے بتائیں سر میں کر رہا ہوں دس لاکھ سی ادھار ہو گئے ٹھیک ہے اور فائنل یہ دینی ہے ساڑھے دس لاکھوں گے ساڑھے دس میں دینی ہے جی سر ٹھیک ہو گیا کونٹیک نمبر بتائیے گا 0 345 0 345 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 4 2 4 2 کیا نام دوستو امیس بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ گاڑی ماشاء اچھی کنڈیشن میں ہے اور مزید معلومات کے لیے آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں آہ دوستو سزوکی سفٹ ہے بھائی ہمارے پاس گاڑی کا فرنڈ سے لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے بھائی دو ہزار چودہ کا موڈل ہے اور چودہ کی کافی زیادہ روکویسٹ تھی کہ ناظر بھائی کو تیرہ بارہ چودہ کی سزوکی سفٹ اچھی ایڈ کر دے تو بھائی نسلی گاڑی ہے اس کو نسلی کہتا ہے ویسی گاڑی اس گاڑی کا فرنڈ سے لک دیکھ لیں نیچے بمپروں میں فوگ لائٹس گاڑی میں لگی ہوئی ہیں نمبر پریئرس گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے ٹائروں کی تو ٹائر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ٹائر گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ٹائر آپ کو ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے اور گاڑی کے اندر جو ٹچ اپ وغیرہ ہوگا وہ آپ کا بھائی ناظر خان آپ کو لازمی بتائے گا اور اس طرف سے بھی دیکھنے گاڑی کو اور بیک کی جو لائٹس ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پریئرس گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھنے جی گاڑی کو دوستو گاڑی جو ہے نا بھائی پوری جنرون کنڈیشن میں ہے اس میں حجب وغیرہ نہیں اور دوستو اگر ہم بات کرتے اس گاڑی کے پلرز کی تو پلر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھنے جی اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی گاڑیاں ایڈ کروں اور آپ لوگوں کو اچھی گاڑی کا ریو دکھاؤں تاکہ آپ لوگ لگ پرچیز کریں ایک مشان ہے آپ کے بھائی کا آپ لوگوں کے لیے اچھی چیزیں جو میں ایڈ کریں تو اس اگر کو اندر سے آپ لوگ بکلے اگر حانہ دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی سیلے بلکل پوری ہیں کوئی سیل کہیں سے ڈیمج بغیرہ نہیں ہے بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو بیک دور کی سیلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اندر سے بھی دیکھ لیں جی باقی چلتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں تو دوستہ اس کی جو دکی ہے بھائی یہ آپ لوگ چیک کریں دکی کی سیلے بلکل ٹھیک ہیں یہ آپ لوگوں کو اس لئے دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مکمل ڈیٹیل ملے کتا چلے کہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے ٹائم تھوڑا سا نکال لیا کریں بھائی یہ یہاں پر کلم لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور باقی اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں جن بھائیوں نے نہیں کیا ویڈیو کو لائک تو ابھی سے کر دیں کی ویڈیو آج بڑی زبردست ہونے والی ہے دوستو اندر سے اس کی ڈکی چیک کریں یہ آپ لوگ بلکل نیٹن کلین صاف کنڈیشن میں گاڑی کی ڈکی ہے اور انجن روم میں آپ تمام بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاری کے بانٹ اور انجن روم بھی تو سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں جی آپ کو اس کے کپے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں کپے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں جی ہم لوگ لوگ پٹی آپ لوگ دیکھ لیں جی لوگ پٹی بلکل ٹھیک ہے دوسرا کپہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بانٹ کی بات کرتے ہیں تو بانٹ کی سیلے آپ لوگ چیک کریں بلکل پوری سیلے ہیں کوئی سیل کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے بیٹری وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاید بیٹری بھی بھائی نہیں ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اونر سے پوچھتے ہیں جی اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا اس کے پیسے مانگ رہے ہیں سلام علیکم سر والیکم السلام بھائی جن کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدللہ ناظر بھائی اللہ کا شکر سر کون سا موڈل ہے یہ دوہزار چودہ کا موڈل ہے دوہزار چودہ کا موڈل ہے ایک کتنے اونر ہیں گاڑی کے یہ سیکنڈ ڈالر کا سیکنڈ ڈالر گاڑی ہے کتنا چلی ہوئی ہے یہ سیونٹی ٹو ساوزن چلی ہوئی ہے سیونٹی ٹو ساوزن چلی ہوئی ہے اور اورجنل چلی ہوئی ہے اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ گاڑی کے ٹچ اپ وغیرہ کچھ بھی پیس ٹچ اپ نہیں ہے اس کی پوری اوریجنل ہے صرف بمبر کے علاوہ پوری جنور ہے جی پر گاڑی کے انجن سسپینشن میں کام وغیرہ کوئی کام نہیں ہے کسی چیز ایسی آن ہے جی ایسی آن ہے تیرہ سیسی ہے یہ جی بلکل تیرہ سو سیسی کیا ایوریج دیتی ہے یہ شیئر میں یہ بارہ تیرہ دیتی ہے لانگ پی اچھا دیتی ہو جی لانگ پی اچھا دیتی ہو جی اور نمبر پر جنور لگی ہوئی ہے فائل پیپر ٹیکس اپ کلیر ہے ٹیکس بھی کلیر ہے اور سر کیا پیسے ہیں اس کے سترہ لاکھ اسی آزار روپے کی ڈیمانڈ ہے سترہ لاکھ اسی آزار کی دیتی کامی پیچیز میں ہو جائے جی ساڑھے سترہ لاکھ روپے فائنل ہیں اس کے میرے کونٹیک نمبر بتائیے گا سیرو تری ڈبل ون ٹو نائن ایٹ سکس ٹو نائن ایٹ سکس سیون ڈبل نائن سیون ڈبل نائن سیون ڈبل نائن تو دوستو یہ بھائی کا کونٹیک نمبر ہے جی اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ سزوکی سویفٹ آپ پرچیز کر سکتے ہیں آہ دوستو ٹیوٹا پلارڈز ہے ہمارے پاس گاری کا فینسل لک وغیرہ دیکھ لیں گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاری میں نمبر فیرز اورجن لگی ہوئی ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے تو آپ لوگ اس گاری کو سائٹ سے دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے تو ٹائر گاری کے بلکل ٹھیک ہے ٹائر آپ کو ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور گاری میں رن بھی لگے ہوئے ہیں اور سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ لیں جی اور دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو گاری کی لائٹس میں وہ ٹھیک ہیں بلکل نمبر پلیٹس گاری میں دونوں ہی اورجن لگی ہوئی ہیں اور جو گاری میں ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی ناظر خان آپ کو لازمی بتائے گا جی اس طرف سے آپ لوگ گاری کو دیکھ لیں دوستو گاری میں تین ٹیس شاور ہیں باقی گاری جنون ہے اور اندر سے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں اندر سے گاری کیسی ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کے پلرز کی تو پلر وغیرہ گاری کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلر گاری کی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیں جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے اس گاری کے لک کی تو اندر سے اس گاری کے دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ی iyi کھاڑی کے ایک ڈیشوار کی بات کی جائے وہ دیشوارistic گاری کا بلکل نیٹ ٹنکلن ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اوٹو گیو ٹرانس مشن میں یہ گاڑی ہے اور گاڑی کا جو چھت دجناب گیا آپ دیکھو نے گیا بھی لیا گاری کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میٹرز جو ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دروازوں کی دروازے بغیرہ دیکھ لیں گاڑی کے دروازяوں کی جو سیلیں ہیں جو آپ یہ چیک کریں دروازوں کی سیلیں بلکل ٹوری ہیں اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک ٹور کی جو سیلیں یہ بلکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اور آپ لوگوں کو اس گاڑی کا انجل روم اور ڈکی میں دکھا دیتا ہوں جی اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ڈکی کی تو آپ لوگ ڈکی کی جو سیلیں ہیں بھائی یہ چیک کریں ڈکی کی سیلیں بالکل پوری ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جناب اندر اس گاڑی کو دیکھ لیں جی اور انجل روم میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں گاڑی کا اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بانٹ اور انجل روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں جی اس گاڑی کی کپے کپے بگر آپ دیکھ لیں گاڑی کے جوڑ وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے جسے کہتے ہیں جی ہم لوگ لوگ پٹی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی لاغ پٹی بلکل ٹھیک ہے دوسرا کپا بھی دیکھ لیں جی اگر کپے گاڑی کے ڈیمیج ہو تو وہ اپنے گاڑی نہیں لینے یہ آپ لوگوں سے میں آج کہہ رہا ہوں گی اور آنر کی سیلے جو ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس کے آنر سے اس کی مکمل ڈیٹیل لے لیتے ہیں پوچھتے ہیں جس کی کیا ڈیمانڈ ہے انجن اپنا ہے نہیں ہے تچ اپ کیا ہے بلکل صحیح وہ بتائیں گے بھائی سے ڈیٹیل لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر کون سا موڈل لئی ہے یہ دوہزار پانچ کا موڈل ہے دوہزار آٹ کی ریجسٹر ہے کتنے آنر ہیں گاڑی یہ تھرڈ آنر گاڑی ہے اپنے انجن پہ ہے ہزار سی سی ہے تیرہ سو ہزار سی سی ہے کتنا چلی ہوئی یہ گاڑی نوٹ نہیں کیا سوہ لاکھ کے قریب چلی ہوئی اچھا چھا آپ نے نوٹ نہیں کیا ایسی آن ہے اس میں ایسی کام وغیرہ سسپنشن میں کوئی کام کام نہیں ہے ٹچ اپ کیا ہے گاڑی میں ٹچ اپ اگلے دو فینڈر اور ایک درواز ہے ٹین پیس شاہ رہا ہے باقی جنون ہے باقی پوری گاڑی اور چلنے میں کیسی یہ گاڑی کو کام ہے تو بتا دیں نہیں ڈرائیب میں بلکل سموت ہے گیل شفتنگ وغیرہ ہر چیز پرفیکٹ نمبر پلیٹ دونوں جنون ہے ہر چیز کے لیے ہر چیز کے لیے کیا ڈیمانڈ ہے سر پیسے مناسے بتا دیں جس میں آپ نے دینی ہے گاڑی اس کی ڈیمانڈ تو بیسے ناظر بھائی سوا چودہ کر رہے ہیں لیکن بلکل جو لاس دینی ہے نا تیرہ لاکھ پچھتر ہزار ہو گئے ہیں تیرہ پچھتر میں آپ نے دینی ہے یہ ٹھیک ہو گیا جس میں سال کا ٹیکسی اپنے پیڈ کر وہ آپ پیڈ کر کے دیں گے کونٹیک نمبر بتائیے گا کونٹیک نمبر ناظر بھائی یہ گاڑی ٹرانسفر کے بغیر نہیں دینی کیا جس سے میں نے لیے وہ لیڈیز ہیں ڈی آئی جی کی بینا میں بھائی وہ کہے رہی ہیں کہ نام پہ اگر نہیں کر آئی تو گاڑی میں اٹھوا لوں گی اچھا یہ ڈینجرس کام ہے نام پہ کروانا لازمی ہے نام پہ کروانا لازمی ہے میں تو ریکویسٹ کر کے لیا تھا میں نے کہا میں نے آگے سیل کرنی ہے پر جو بھائی بھی لے گا اس کو ٹرانسفر کروانی پڑے گی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو دوستو بھائی کا کونٹیک نمبر آپ لوگوں سے میں نے شیئر کر دیا نمبر دے دیا نا جی اور اگر کوئی ساپ لینا چاہے تو آپ بھائی سے رابطہ کر کے ٹیوٹا پلارز آپ لے سکتے ہیں مگر ٹرانسفر کے بغیر بھائی یہ نہیں ملے گی ٹرانسفر کروانی پڑے گی باقی آپ مزید معلومات کے لیے بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اچھا دوستو فیصلہ باز سے ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نادر بھائی کی ٹیوٹا ویڈز جو ہے نا بھائی بارہ تیرہ چودہ کا پندرہ کا موڈل ڈال دینا تو بھائی چودہ کی ویڈز ہمیں ملی اس گاڑی کا فینسل لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک ہے اس گاڑی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں جو ٹائر وغیرہ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں گی ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے ٹائر آپ کو دلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس گاڑی میں گن میٹیلک کلر میں یہ گاڑی ہے ہر گاڑی میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی نادر خان آپ کو لاغن بتائے گا باقی آپ لوگ اس طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بیک کی جو لائٹس ہیں یہ بھی آپ رکھ دیکھ لیں اچھا دوستو یہ گاڑی نا فکٹی پرسنٹ شاور ہے تقریبا فکٹی پرسنٹ جنون ہے اندر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اور دوستو اگر ہم بات کریں جی اس گاڑی کے پیلر کی تو پیلر وغیر آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ لیں اور اندر سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا دروازے وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اس کے ڈیش بورڈ کی بات دی جائے تو ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل میٹر کلین ہے صاف کنڈیشن میں گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے میٹرز جو ہیں بھائی یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور آٹو گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے ہم چھت کی بات کرتے ہیں تو چھت وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کا چھت بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی دروازے جو ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھیں دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ دیکھیں جی دروازوں کی سیلے ہیں بلکل ٹھیک ہیں بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو میپ ڈور کی سیلے ہیں بلکل ٹھیک ہیں اور اندر سے دیکھ سکتے ہیں اور دوستو ڈکی اور انجر رون میں آپ تمام بھائیوں کچھ گاڑی کا دکھا دیتا ہوں دوستو ڈکی وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں بیکی کی جو سیلے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے چلتے ہیں اس کے انجر روم کی طرف آپ کو اس کا انجر روم ہم دکھا دیتے ہیں اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بانٹ اور انجر روم کی تو بھائی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کے کپے کا دکھا 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 ہوں جب یہ جو کپے جو ہوتے ہیں بھائی اگر یہ جنون سیلوں پر نہ ہو تو آپ نے ہر جس گاڑی یہ دینی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ مین چیزیں ہوتی ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیا کریں اور دوسرا کپہ بھی دیکھ لیں بل دونوں کپے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کے اگر ہم بانٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو بانٹ کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اونر سے اس کی ہم ڈیٹیلز وغیرہ مکمل لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر کون سا موڈل ہے یہ دوہزار چودہ موڈل ہے چودہ کے آخری مہینے کی گاڑی ہے اور سولہ کے ریجسٹر ہے یہ چودہ سولہ ہے یہ چودہ موڈل سولہ کے ریجسٹر ہے کتنا چلی ہوئی ہے ایٹی فائف تھاؤزن ایٹی فائف ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے تھرڈ اونر گاڑی ہے ایسی ورکنگ میں ہے انجن سسپینشن میں کوئی کام وغیرہ کوئی کام نہیں بلکل فس کلاس گاڑی میں ٹچ اپ وغیرہ مائنے ٹچ اپ ہے دو تین پیس ٹچ اپ ہے باقی ٹیلین ہو گیا اور اس کی نمبر پر جنون سب پڑی ہوئی ہے سب پڑی ہوئی ہے فائل وغیرہ کلیر ہے سب چیز کلیر کیا ڈیمانڈ ہے سر منافسر پیسے بتا دے ہمارے دیکھنے والے ہیں اٹھائیس ڈیمانڈ کریں انشاءاللہ تھوڑی بہت امی بیشی اس کی ہو جائے گی کون ٹیک نمبر بتائیے گا 0300 0300 216 216 70 70 70 70 کیا نام ہے آپ کا کاشف خان دوستو کاشف خان صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ ٹیوٹا ویڈز آپ پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سزوک کی آلٹو 607 سیسی بھائی میرے پاس یہاں پر موجود ہے اس گاڑی کا فرنسل لک بغیرہ دیکھ لیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو بھائی ٹائر گاڑی کے اندر بلکل ٹھیک ہے ٹائر ڈلوانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی سائٹ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو اور بیکسری دیکھنے جی یہاں پر آپ لوگ گاڑی کو سزوکی آلٹو VXR کا ویرینٹ ہے جی اور دوستو اس طرح سے بھی گاڑی کو آپ لوگ دیکھنے جی دوستو گاڑی جو ہے نا بھائی بارش ہو گئی اور بارش پڑی ہوئی تو بارش میں ٹچ اپ جو ہے نا بھائی وہ پکلا نہیں جاتا ٹھیک ہے نا شاید دو پیسو میں نے پکڑ لیے باقی اور پتا نہیں ہے باقی آنر سے ڈیٹیل لیجئے گا دو پیسو میں نے پکڑ لیے دو پیسو ہیں کنفراد اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے جو ہیں پلرز کی تو پلرز وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھنے پلرز تو گاڑی کے جناب ٹھیک ہے بلکل اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی دروازے وغیرہ گاڑی دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے گاڑی کا جو ڈیچ بورڈ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میٹرز وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں انڈرائیڈ پینل گاڑی میں یہاں پر موجود ہے یہ لگا ہوا ہے مینوال گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کا جو چھت ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں چھت گاڑی کا صاف کنڈیشن میں ہے اگر دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکی کی سیلیں بلکل پوری ہیں اندر سے جو اس کی ڈکی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جی تو چلتے ہیں جی اس کے انجن روم کی طرف انجن روم آپ ہم دکھا دیتا ہے اور دوستو اس کے بونٹ اور انجن روم کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لگا دے آپ تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے جو کپے ہیں جی یہ آپ نے اس دیکھ سکتے ہیں کپے نکی سے بڑھونے ہیں جی اس کارڈ کے نیچے اس کے کپے لگو یہ جی کارڈ اوپر لگا ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہے بالکل گاڑی کی مہین کی پٹی جو ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور دوسرا کپا بھی گاڑی کا دیکھ رہے ہیں دوسرا کپا گاڑی کا بالکل ٹھیک ہے اور گاڑی کے لقے بونٹ کی بات کرتے ہیں تو بونٹ بغیرہ بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ رہے ہیں اور اسکلیں وغیرہ نہ لیے سکتے ہیں ہم لے لیتے ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ 2019 2019 کا موڈل ہے کتنے ایک سار ہے یہ ایک سار ہے اور گاڑی میں تچ اپ کیا ہے کتنے پیس تچ اپ ہیں ایک پیس ہے یہ ٹھیک ہو گیا اور گاڑی کے اندر انجن سسپینشن میں کام وغیرہ ایسی اون ہے ایسی اون ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ساڑھے انیس ساڑھے انیس لاکھ ہے حیثہ پہ آپ ڈیمانڈ کر رہا ہیں اور کونٹیک نمبر بتائیے گا ڈیرے تھو فور ڈیرے تھو فور ڈیرہ نائن ٹو ڈیرہ نائن ٹو ڈیرہ نائن سکس نائن سکس کیا نام ہے آپ کا حفیز دوستو حفیز بھائی کی گاڑی اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ حفیز بھائی سے رفتہ کر کے یہ سرزوک کی پولٹو آپ پر چیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو بارش ہو گئی ہے سٹار اور ہم بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں تو جیسے ہی بارش رکے گی پھر آگے جو ہمیں سٹارڈ کریں گے جی بارش آپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت تیزی سے ہو رہا ہے تو بھائی یہ ہے حالت بازار کی یہاں ہم نے جودھیں اتار لیے ہیں اور ابھی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہوئی دوستو انشاءاللہ ویڈیو کمپلیٹ کر کے جائیں گے اب یہاں کیچڑ ہو گیا بہت زیادہ بازار گیا بھر تو کوشش کریں گے کچھ گاڑیاں اور ایڈ کریں گے اور ایسے جو ہے کریں گے جب یہ طرح دور سے یہاں آتے ہیں چالیس کلو میٹر کا سفر کر کے تو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو مکمل بنائیں گے انشاءاللہ تو دوستو سزوکی اولٹو بھائی وائٹ کلر میں میرے پاس یہاں موجود ہے اس گاڑی کا فرنسل لک وغیرہ دیکھنے گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کیسی گلل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پیٹس اورجن لگی ہوئی ہے جی اور دوہ ہزار چھے یا سات کا یہ موڈل ہے اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں تو بھائی ٹائر وغیرہ جو ہیں گاڑی کے وہ بلکل ٹھیک ہے سائیڈ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو اور دوستو بیک سے بھی دیکھنے جی بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے نمبر پیٹس گاڑی کے اندر دونوں ہی اورجن لگی ہوئی ہیں اور اس طرف سے بھی دیکھنے جی گاڑی کو آپ لوگ اچھا دوستو چھت کے علاوہ یہ گاڑی پوری شاور ہے اندر سے میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے پلرز کی تو پلر وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھنے جی اندر سے جی تو گاڑی کے دروازے ہیں جی یہ آپ لوگ دیکھنے دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں سیٹوں پر سیٹ کور چڑے ہوئے ہیں اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا ساف کنڈیشن میں ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میٹرز وغیرہ اس گاڑی کے آپ لوگ دیکھنے جی میٹرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور ڈیش بورڈ گاڑی کا ساف ہیں یہ چیک کریں یہ بالکل ٹھیک ہے جی اور بیک سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جی بیک سے دیکھ لیں آپ کو گاڑی کو دوستو اندر سے گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے گاڑی بالکل ٹھیک ہے جی اور گاڑی کی جو ڈکی ہے جی وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ڈکی کی کیا تیویشن ہے بس وہ ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں جی ڈکی کی سیلیں بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھئی یہاں سے کلمیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ کی طرح سے بھی دیکھ لیں تو زنگ وغیرہ لگ جاتا تو لوگ کلمیں وغیرہ لگا دیتے ہیں جی تاکہ زنگ مزید نہ بڑھے تو اندر سے اس گاڑی کی جو ڈکی ہے جی یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور چلتے ہیں جی اس کے انجر روم کی طرف آپ ہم اس کا انجر روم دکھا دیتے ہیں اور جناب اگر بات کرتے ہیں جی بانٹ اور انجر روم کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کے کپے وغیرہ کپے وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی کپے گاڑی کے جو ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں جی اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فرنٹس سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں بھی اور اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس کی مکمل ڈیٹیز لے لیتے ہیں جس کی کیا ڈیوان کر رہے ہیں اور یہ کون سا موڈل ہے پھر یہاں آجائیں اسلام علیکم سلام سر کون سا موڈل ہے یہ سات دو ہزار سات کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں یہ فورت آنر کا گاڑی ہے اپنے انجن پہ ہے اپنے انجن پہ ہے خیق ہو گیا اسی آن ہے اس میں ہے اسی آن ہے اسی آن ہے جی ٹھیک ہو گیا اور مجھے یہ بتائے گا کہ نمبر پہ جنرول لگی ہوئی ہے جنرول لگی ہوئی ہے بار سے گاڑی شاور ہے بار سے گاڑی پوری شاور نہیں ہے چھت پلر وغیر ہے جنرول ٹھیک ہے باقی نیچے شاور اور انجن سسپینشن لوگا کام آگیا ہے بلکہ کام نہیں ہے فائل کلیر ہے ہر چیز کیلی ہے ہمارے دیکھنے والوں کو مناسب پیسے بتا رہے ہیں کیونکہ مناسب پیسے ہیں اس کے سات لاکھ پندرہ ہزار سات لاکھ پندرہ ہزار اور کمی پیشی ہو جائے گی اس میں فائنل فائنل سات لاکھ میں سات میں لے دیں گے کونٹیک نمبر بتائیے گا 0 3 2 1 0 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 7 4 5 2 7 4 5 2 7 4 5 کیا نام ہے آپ کا عظیم دوستو عظیم صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ عظیم صاحب سے رابطہ کر کے یہ سزوکی آلٹو آپ پر چیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی مہران ہے بھائی ہمارے پاس اور اس گاڑی کا فینسل لک وغیرہ دیکھ لیں ایک پھائی نے کہا تھا کہ ناظر بھائی جو بلکل ہی سسکی گاڑی ہو اس کو ایڈ کرتے ہیں جو ڈیڑھ دو لاکھ میں ہو اس گاڑی کا فینسل لک دیکھ لیں جی کائٹس گاڑی میں بلکل ٹھیک ہے جی اور نمبر پیٹس گاڑی میں اورجن لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ لک کی تو طائر وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے آہ نائنٹی ون یا نائنٹی ٹو کا دوستو یہ موڈل ہے بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک کی لائیٹس گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیئرز گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو تو دوستو باہر سے یہ پوری ہی شاور ہے بھائی اندر سے دیکھتا ہوں اندر سے کیسی ہے تو دوستو اندر سے آپ لوگ اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں پلر جو ہیں بھائی آپ لوگ دیکھ لیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے دروازوں کی تو سٹریٹ کور جو ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں دروازے بغیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ جو ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو بارش ہو گئی ہے بھائی کمال کی چھت جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں اور دروازے جو ہیں بھائی یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور دوستو بیک سے بھی دیکھ لیں تو دیکھتے ہیں جو کہ ڈکی اوپن ہوتے تو آپ کو دکھاتے ہیں ڈکی بھی دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ڈکی کے جم خطہ میں لگتا ہے یہ شاتر خطہ میں لگتا ہے ڈکی کی جو سینے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ اور چیلنج یہ آپ لوگوں کو اس گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ دکھاتے ہیں کہ انجن روم کیسا ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں بھائی اس کے بانٹ کی بانٹ وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں اور انجن روم جو ہے یہ آپ لوگ دیکھیں اس کے ٹپے وغیرہ ٹکلی وغیرہ یہاں نہیں لگی ٹکلی کہا ہے سر ٹکلی نہیں ہے اچھا ٹکلی نہیں ہے بھائی اس میں اس کے عورنر سے پوچھتے ہیں بھئی پیسے ویسے کیا ہے اس کے عورنر بند کر دیں اسلام علیکم سر علیکم سلام کیسے ہیں بھائی جان شکر رسول اللہ پر کا سر سب سے پہلے تو موڈل بتائیں موڈل کونسا ہے یہ نائن ٹی ون کا موڈل ہے نائن ٹی ون کا موڈل ہے کتنے عورنر ہیں یہ عورنر تو فائل میں دیکھنے پڑیں گے اچھا آپ کو علم نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کی جو کنڈیشن ہے وہ تو میں نے دیکھ لی ویڈیو میں سب آئیوں نے دیکھ لیا ہے اب اس کے جو پیسے ہیں نا آپ نے وہ بلکل وہ بتانے کہ اس کو کوئی خرید لے چلانے کے لیے بھائی اس کے دھو لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے تھے لیکن ہم وہ ڈیمانڈ کی بات نہیں کر رہے اس کے فائنل ہے ہو جائے گا ایک ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ میں دے دیں گے دے دیں گے ایک لاکھ ساٹھ میں دے دیں گے فائل والی کلیر ہے فائل والی کلیر ہے سپیل سی تیس تر ٹیکس بھی بھراو ہے ٹھیک ہے ٹکلی نہیں ہے ٹکلی اس کی گائے ہو گئی چلانے میں بھی صحیح ہے ماشاء اللہ موبائل نمبر بتا دیں اپنا انجن ٹھیک ہے گاڑی کا انجن سسپیکشن سب کچھ سے ہوتے مجھے کونٹیک نمبر بتائیے گا 0347 0347 36 361414918 محمد عساق صاحب کی گاڑی اگر کوئی بھائی لینا چاہے آپ محمد عساق صاحب سے رابطہ کر کے سذوکی مہران آپ پر چیز کر سکتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر میں یہ گاڑی ملے گی بھائی آپ لوگوں کو ویلکم بے گائیس تو بھائی آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ تمام بھائیوں نے دیکھ لی بھائی بہت مشکل سے آج کی ویڈیو ویڈیو بنی ہے اور صورتحال بزار کی کچھ ایسی تھی کہ بزار شروع میں بڑا تیز تھا جب بارش ہوئی تو بلکل ختم ہو گیا گاڑیاں جو ہے بھائی نکل گئی یہاں سے کیچر بہت زیادہ ہو چکا ہے شہود ہم نے اتارے ہوئے ہیں اور کیچر میں ہم ایسے ہی گھوم رہے ہیں آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں ذرا چیک کریں تو یہ ہے بھائی صورتحال باقی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو جو اچھی سچی گاڑیاں ہو یہاں پر آپ لوگوں کے ہم ایڈ کریں تو اگر کسی بھائی کی ریکویس رہ گئی بھی ہو تو انشاءاللہ آنے والی نیکس ویڈیو میں ہم آپ کی ریکویس کو لازمی ایڈ کریں گے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اپنے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسٹیب لازمی کرنا ہے بھائی گرنے لگا تھا باقی تو اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ